اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں دانش ملک اور ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھمنیل کے حساب سے تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کیا ہے تو مزید باتیں کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو میں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کے حوالے سے بلکل حج اسلام کے اندر ہمارا ایک بنیادی رکن بھی ہے اور ہم سب لوگوں پر فرض ہے کہ اگر ہم لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو ہم لوگ لازمی حج پر جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ استطاعت مسلمان نہیں بھی رکھتے سب لوگوں کی مسلمانوں کے خواہش ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے در پر سب کو بلائے اور حج جو ایک لازمی جو ہمارے اوپر فرض ہے اس فریضے کو ہم سب لوگ ادا کریں دوستو ہر سال حج کی رکم جو ہے وہ سرکاری حج کی رکم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فکس کی جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں دو قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کا حج ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پرائیوٹ پرائیوٹ کے اخراجات جو ہیں وہ رادر دین گورنمنٹ کے حج سے وہ کچھ زیادہ ہی اوپر ہوتے ہیں اگر ریشو کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری حج جو ہے وہ آپ لوگ کو 60% کے اندر پڑ جاتا ہے رادر دین دی پرائیوٹ حج اور پرائیوٹ حج زائر اس بات ہے اس میں آپ اپنے پسند کی آسائشیں لے سکتے ہیں اپنے پسند کی ہوتلنگ کر سکتے ہیں اپنے پسند کی ائر لائن کا ٹکٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر آسائشیں دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے جب بھی حج کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو تین بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں سبسٹی 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 بلکل آج اسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں سال دو ہزار بائیس کے اندر جو گورمنٹ نے حج جو ہے وہ اس کا اعلان جب کیا تھا تو اس کی رقم جو مختص کی تھی وہ تھی ساڑھے سات لاکھ روپے اور اگر سال دو ہزار بائیس کے ساڑھے سات لاکھ روپے کے حساب سے بات کی جائے تو وہ اس سال کی بہت زیادہ ہیوج رقم تھی جس کو سننے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوئے تھے کیونکہ اس سے پہلے اگر پریویسلی کچھ اس سے پیچھے سالوں میں اگر آپ چلے جائیں تو اس سے پچھلے سالوں کے اندر چار ساڑھے چار لاکھ روپے کے درمیان جو ہے آپ کا ایزیلی حج ہو جایا کرتا تھا تیس سے چالیس دن کا یہ حج ہوتا ہے کچھ لوگ اس سے زیادہ ڈیس کے بھی پیکجز لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ کتنا رہنا چاہتے ہیں اس کے حج کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی بھی دیکھی جاتی ہے آپ کا سی این آئی سی جو ہے اس کی ویلیڈیٹی بھی لازمی دیکھی جاتی ہے لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے کیا اس کے اندر نیسیسیری نیڈ ہوتی ہے وہ ہم لوگ اس کے حوالے سے دوبارہ سے کوئی ویڈیو بنا لیں گے اس میں آپ کو بتا دیں گے اس میں کیا کیا کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے دوستو مین ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ اس سال حج دو ہزار تئیس جو ہے وہ کتنے کا گورنمنٹ نے جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اس کے اندر کیا سہولیات آپ لوگوں کو ملیں گی اور ان سہولیات سے آپ کس طرح سے مصطفید ہو سکتے ہیں بلکل سال دو ہزار تئیس کے حوالے سے حج فارمز جو ہے ان کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری جو ہے وہ مختلف بینکوں سے یہ فارم جو ہے آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور اس کو فل کرتے ہیں جس کا نام آ جاتا ہے وہ سرکاری حج کے لیے جو ہے وہ الیجبل ہو جاتا ہے دوستو سال دو ہزار بائیس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے مختص تھا وہ ساڑھے سات لاکھ روپے کا حج تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں سال دو ہزار تئیس میں سرکار کی طرف سے جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ اعلان کیا گیا ہے گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے بلکل آپ نے صحیح سنا گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے اب آپ سب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ حج تو بہت زیادہ اس کی رقم جو ہے اس سال دو ہزار تئیس کے لیے بڑھا دی گئی ہے بلکل آپ اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن 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 ایک امپورٹنٹ چیز سب سے زیادہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلیکچویشن ہے ڈالر کی دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں سعودی عرب جو ہے اس نے آسان حج اسکیم جو ہے وہ مطارف کروارک کیے اور آسان حج اسکیم کے تحت بہت سے لوگ اس میں مصطفید ہو سکتے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکاری حج جو ہے وہ گیارہ لاکھ پچاس دار روپے جو ہے گورنمنٹ نے رقم جو ہے مختص کر دی ہے اب اس سے یہ رقم تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ڈالر کے حوالے سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایک ڈالر کا بوران چل رہا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ڈالر سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کی فلیکچویشن اگر ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں سستائی بھی ہو جاتی ہے مہنگائی بھی ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ سب سے بڑی مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جب آپ لوگ سرکاری حج کرنے جائیں یا آپ پرائیوٹ حج کرنے جائیں تو بیسک چیزیں جب آپ کی نیسیسری جو ہوتی ہیں آپ کی فلائٹ ہو گئی آپ کے ٹکٹس ہو گئے ائرلائن ٹکٹس ہو گئے جانے کے بھی آنے کے بھی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ہوتلنگ ہو گئی اکوموڈیشن ہو گئی آپ کی رہائش ہو گئی وہاں کی آپ کی ٹرانسپورٹ ہو گئی تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر انکلیوڈ ہوتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈالر ڈالر کی فلیکچویشن اگر ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے رقم میں چینج آ جاتا ہے جو رقم آپ کو اب دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ حج فور اسٹار حج اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ سائب احسیت ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں اور فور اسٹار اگر حج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی رقم بھی تقریباً کوئی راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے جو اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے وہ جس قسم کی فیسلیٹیز لینا چاہتے ہوں کیونکہ پرائیوٹ حج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جس قسم کی بھی فیسلیٹی لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جاتی ہے آیا آپ مکہ ٹاور میں سٹے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جتنی اچھے لیوش ہوتل میں سٹے کرنا چاہ رہے ہیں جو بریک فاسٹ میں اور لنچ میں ڈینر میں جو آپ چیزیں چاہ رہے ہیں وہ اس حساب سے آپ کو ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ آپ کا پیکج بنا کے دے دیتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گئی اس سال کی رقم کے حوالے سے بات امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اس سے موٹیویشن مل جاتی ہے تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سب لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ